لوگ کہتے ہیں کہ جیسے چائنہ کا موبائل سے لوگ گبر آتے ہیں لوگ چائنہ کی ویکسین سے گبر آ رہے ہیں بیگر کانٹ بھی چوزر جب آپ نے ڈونیشن لینی ہے کہ ہم سائے انڈیا میں بن رہی ہے تو آپ کو ہم وہاں سے اٹھوا دیتے ہیں سارے ایسے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے انکار کر دیا ہے ویکسین لگانے سے اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ جی وہ شاید سائنو فارم سے مطمئن نہیں ہیں چائنہ کی ویکسین نہیں لینی ہے ہم نے کیونکہ انہوں نے کرونا بنایا تھا یہ خود ہی اپنا مال بیچنے آ گئے ہیں لوگ چائنہ کی بھی دو ہیں تو چائنہ کی جو جس میں سے ایک میں وہ بلڈ کلوٹنگ بھی ہو رہی ہے ہاں ہندوستان کو سب کچھ برا بھلا جو بھی کہتے ہیں پچاس لاکھ انہوں نے ڈونیر کر دی بنگلہ دیش کو چین کے بھیکسین کو لگانے سے انکار اور بھارت کے بھیکسین کا انتجار یہ آوازیں بھارت سے نہیں بلکہ پاکیتان سے ہی آ رہی ہیں اور وہ بھی وہاں کے ڈاکٹرز اور میڈکل سٹاف ایسا کر رہے ہیں آپ لوگوں کو گیات ہوگا کہ امریکہ سائیت ایروپین یونین کے تمام دیش ابھی تک چائنیز بھیکسین کو اپنے ہاں استعمال کی منجوری نہیں دیئے ہیں اس سمجھ میں کچھ اور چرچہ اس ویڈیو بلوگ کے انتی بھاگ میں کریں گے اس کے پہلے آئے سنتے ہیں پاکیتان میڈیا میں اس مرشت بھومی میں کیا پرچرچہ ہو رہی ہے یہ ایک خبر آئی کہ پاکستان کے پاس ایسے کوئی پلانز نہیں ہے کہ وہ ویکسین خریدے اس کے اوپر آپ سے پوچھوں گی جو بھی ہم ویکسین استعمال کرے ہمیں ڈونیٹ کی گئی ہے خریدنے کا کوئی پلان نہیں ہے ڈاکٹر نوشین یہ خبر ایک آئی کہ پاکستان نے ابھی تک کوئی کرونا ویکسین خریدی نہیں ہے جو بھی ویکسین ہمیں مل رہی ہے وہ ہمیں ایز ای ڈونیشن مل رہی ہے چاہے وہ سائنو فارم ہو یا ہندوستان سے ہمیں ایسٹرا زینکا کی قسم آ رہی ہے سیرم انسٹیٹیوٹ جو بنا رہا ہے یہ دروست ہے آپ کے لیے شاید یہ اچمبے کی ہم مطلب ہندوستان کو سب کچھ برا بھلا جو بھی کہتے ہیں پچاس لاکھ انہوں نے ڈونیر کر دی بنگلہ دیش کو اور ہم مطلب چائنہ کے اچھے دوست ہیں کہ ہمیں پانچ لاکھ دے کے ایک انٹرنیشنل فنڈ بنا ہے ایسے ممالک کے لیے جو ویکسین افورڈ نہیں کرتے ان کو خیرات کے اندر ڈونیشن کے اندر خرید کے دی جائے ڈونیشن کا جو ہوتا ہے ترجمہ وہ خیرات ہی بنتا ہے نا خیرات میں خرید کے دی جائے اور اب جو انٹرنیشنل خیرات آنی تھی تو انٹرنیشنل خیرات والوں نے کہا کہ بھائی جان ہم یورپ کی یا چائنہ کی چائنہ کا تو ویسی ویسٹ انہوں نے بائی کٹ کیا ہوا ہے تو ہم چائنہ کی تو ہم لگا کے نہیں آپ کو لے کے نہیں دیں گے تو ویسٹ سے ہم لاتے ہوئے جہاز چارٹر کریں اتنا خرچہ کریں تو اس کی بجائے آپ کے ہمسائے انڈیا میں بن رہی ہے انڈر لیسنس شروع کی میرے خیرد انڈیا میں بھی دو بن رہی ہیں ٹھیک ہے ہم بنانے شروع کی ہے تو آپ کو ہم وہاں سے اٹھوا دیتے ہیں تو اب ظاہر بیگر کانٹ بھی چوزر جب آپ نے ڈونیشن لینی ہے تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اب دیکھیں جو افغانی ہیں ہمارے ان کو جو گندم ملا کرتی تھی خیرات کے اندر اکوائم تدہ کے اندر سے وہ امریکہ سے آتی تھی ٹھیک ہے اور جبکہ ہمسائے پاکستان کے اندر جو گندم تھی وہ ہمیں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہوتی تھی یہ ان تینوں کی بات ہے جب چوروں اور کرپٹوں کی قومت تھی اب تو سادک اور رمین ہے اب تو اپنی ضرورت کی گندم بھی نہیں ہم گا پاتے نا کیونکہ جالی بیچ بیجنے والے ہماری پارٹی کے اندر ہوتے ہیں دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے انکار کر دیا ہے ویکسین لگانے سے اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ جی وہ شاید سائنو فارم سے مطمئن نہیں ہیں اور وہ ایسٹرازینکا اور جو فائزر ہیں ان کا انتظار کر رہے ہیں یہ درست ہے دوسرا یہ ہے کہ سارے ویسٹ نے جو تھا چائنہ کے خلاف اتحاد کر لیا اور اتحاد کر کے انہوں نے کہا کہ چائنہ کی ویکسین نہیں لینی ہے ہم نے کیونکہ انہوں نے کرونا بنایا تھا یہ خود ہی اپنا مال بیچنے آگئے ہیں لہذا ہم اپنی ویکسین بناتے ہیں تو کوئی سات قسم کی ویکسین اس وقت ہمیں بتایا گیا بی بی سی کے اس سے کاپی کر کے کہ وہ موجود ہیں بلکہ ہو سکتا اس سے بھی زیادہ اور چائنہ کی بھی دو ہیں اب اس ویکسین کے بارے میں ایک ایشو ہے کہ تو چائنہ کی جو جس میں سے ایک میں وہ بلڈ کلوٹنگ بھی ہو رہی ہے تو چائنہ کی بھی دو ہیں تو چائنہ بادر نے ہمیں کوئی وہاں ساری پہلے سات لاکھ تھی پہلے تو سات لاکھ تھی نا پھر وہ سات لاکھ سے بڑھ کے بارہ لاکھ ہوئی پھر جب وہ سٹاف ڈال لیا تو کوئی سات لاکھ ہو گئی پھر کوئی اور بھی پارٹیاں ڈال لی تو یوں کہہ کہ کوئی سوا کروڑ کے قریب لوگوں کو ویکسین لگانے کے وہ انتظامات کرے گا ہمارے لیے ان سے وعدہ کیا ہے کہ حکومت نے ایک تو آپ نے بھی جو کہا کہ حکومت نے ابھی تک کوئی آرڈر پلیس نہیں کیا ہے ٹو پرچیس اور جتنی بھی ویکسین بنانے والے ممالک ہیں وہاں پہ آلڈی آرڈرز ہو چکے ہیں اور اگر پاکستان کی بائی کرنے کی باری بھی آئے گی تو اس کو کم از کم ایک سار لگتا ہے یہ ہفتوں میں ہینوں والی بات نہیں ہے دوسری چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان is under the shame countries within the region not to the global کہ ہمارے ہاں جو ویکسینیشن کا پروسس ہے اتنا سلو اور سست روی کا شکار ہے اس وقت ہمارے ریجن کے اندر جو ٹاپ پہ ہیں that is the شریلنکا پھر بانگلہ دیش ہے انڈیا ہے نیپال ہے اور ہم ہزاروں میں اگر آپ مطلب گراف آپ اگر شیئر کریں گے تو میں سمجھنا ہوں کہ اس کے ساتھ ہوگا it is very unfortunate کہ اس کے ساتھ ہو تیسری چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہے کہ پاکستان کو تو ابھی تک اپنی capacity جو ویکسین کی بنانے کی خاطرتی سوچ لینا چاہیے تھا کہ we have to produce the vaccine پاکستان کے لیے میں ایک آپ سے شیئر کروں گا کہ ابھی بھی آنے کی خاطر بدقسمتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ third wave یا second wave میرا یہ معنی ہے کہ we have not come out of even the first wave جب first wave آتی ہے جب تک آپ zero کو touch نہیں کرتے تو اس وقت تک آپ second wave یا third wave کی بات نہیں کر سکتے پاکستان unfortunately is a country کہ جہاں پہ غالباً جتنا مطلب میں دیکھ چکا ہوں یا چیزوں کو جتنا میں سمجھتا ہوں یا دیکھتا ہوں اس کے اندر کوئی ایسا دن ہمارے ساتھ نہیں آیا کہ جس کو ہم نے zero کو touch کیا yes officially کہتے ہیں یہ تو دنیا بھر میں بھی نہیں آیا ڈاکٹر صاحب مگر جو دنیا میں آئی ہیں ایسی بات نہیں ہے دنیا کے اندر آئے ہیں مطلب آپ کے سامنے چائنہ ہے you see the australia you see the new ziland you see the i suppose korea is when you are right ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ایسی چیز آتی ہے then you say it کہ جناب zero کو آکے پھر رمو پر اٹھے but having said not going in that debate کہ second or third ایک حکومت کی جو میں سمجھتا ہوں بدقسمتی سے ہی مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مطلب اس کے ساتھ جو mileage لینا چاہتے ہیں کہ ہمارے decenance ہمارے decenance اتنے اچھے تھے کہ ہم نے اس کو پر control کر دیا اب یہ message convey کرنا دنیا کے اندر honorable prime minister صاحب مطلب بات مار کے کہہ دینے کہ دیکھیں جی ہمارے decenance ایسے کہ دنیا ہم سے سیکھنے آ رہی ہے مطلب لیکن یہ حقیقت کے پاس پاس چیزیں بھی نہیں ہیں پہلا چین اور رسیہ دوارہ اپنے بھیکسین سے سمندھی ڈاٹا کو چھپانا جہاں تک چین کے دوارہ ڈاٹا کی چھپانے کی بات ہے اب یہ سروبیدیت ہو گیا ہے کہ سب سے پہلے بھیکسین کا عویسکار کرانے کے چکر میں اپنے دیش کے ہی سرکاری کمپنی سینو فارم سے جو بھیکسین چائنہ نے بنوایا وہ انترہشٹی مانپدندوں کے اونسار نہیں ہے چائنہ چاہتا تھا کہ امرجنسی ایوز کے نام پر بھیکسین کے ڈاٹا کے بارے میں بینا پوری طرح جانت پرتال کیے ہی اس کے بھیکسین کا اپیوگ بیسو کے اندیش کرنا شروع کر دیں گے پر اس کا یہ سپنا پوری طرح پھیل ہو گیا ہے پاکیتان جیسے لوگوں کو چائنیز بھیکسین لگانے کی مجبوری ہے پر ویسے دیش جن کو بیکلپ اوب لبد ہیں وہ چائنہ بھیکسین کی جگہ دوسرے دیش کی بھیکسین جس میں بھارت میں نیرمیت آشتہ جین کا بھی سامل ہے اسی کو مگا رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو لگوا رہے ہیں خیر ڈوپلکیٹ چیز بنانے میں چائنہ کا تو کوئی جواب نہیں لوگوں کو یہ سنکہ ہے کہ ہم آماری کسی نہ کسی روپ میں کچھ اور سمیہ تک بنی رہ سکتی ہے اور اس کے لیے سب کو جروری ہے کہ بھیکسین لگایا جائے جو ٹائم پر نہیں لگایا جائے گا کیونکہ بھیکسین کی اپلوپدتہ کم ہے اور جن سنکھیا جادہ ہے اس چیستی میں دوسرے دیش اگر کسی کو جانا ہے تو ٹیکہ کرن کا ثبوت دے کر ہی جانا ہوگا جسے بھیکسین پاسپورٹ بھی کہا جا رہا ہے ہمارے دیش میں تو ایک اور کچھ علاقوں میں پونہ مہماری تھوڑی تھوڑی بڑھ رہی ہے لیکن ٹیکہ کرن کا کام بھی بڑی تیجی سے چل رہا ہے بشواس ہے کہ ہمارے دیش اس پر جلد ہی کابو پا لے گا آج کے لیے بس اتنا ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیان میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے